پہت آیا فصلے ڈوبی لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے گورنمنٹ کی اپنی ریپورٹس کے مطابق تقریباً چار سو ارب روپے زرعی نقصان ہوا صرف سندھ کے اندر تقریباً چالیس لاکھ کے قریب زرعی زمین تباہ ہو گئی لیکن گورنمنٹ نے ان بے گھر ہوئے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کی فصلے تباہ ہو گئی انہیں کیا دیا پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں ہر کچھ سال بعد کئی زندگیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو جاتی ہیں کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں لاکھوں ایکڑ کی اعراضی تباہ حال ہو جاتی ہے اور ان گنت مویشی لقمہ اجلد بن جاتی ہے پاکستان میں دوہزار بائیس میں آنے والے سیلاب پر عالمی اداروں کے آداد و شمار کے مطابق ساڑھے تین کروڑ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے جو کہ پندرہ فیصد آبادی بنتی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق دوہزار سے زائد لوگ زندگی کی بازی ہار گئے حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے سب سے زیادہ نقصان سندھ اور بلوچستان میں ہوا اس سیلاب کو کئی ماہ گزر گئے ہیں اور تاہا لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے بے آر و مددگار پڑے ہیں سیلاب آیا گھر گر گئے بچے بھوک مر رہے ہیں پانچ ہزار روپے مناٹا ہو چکا ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا یہاں آئے تھے لکھ کر چلے گئے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم بھوک مر رہے ہیں یہاں آئے ہمارے پوٹو نکال کر چلے گئے کھر گئے میں نے دیا ہی کچھ نہیں صرف صوبہ سندھ میں تقریباً چار سو ارب روپے کا زرعی نقصان ہوا تقریباً چالیس لاکھ اکڑ زرعی زمین شدید متاثر ہوئی جس میں اکثر زمینوں پر آج تک پانی کھڑائے جس وجہ سے کسان گندم بھی نہیں اگا سکے ہمارا بھارش میں بہت پڑا نقصان ہوا کپاس کی فصل جوتی وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہمارے اکڑ پر خرچا ہوا پچاس ہزار ریپے لیکن گورنمنٹ نے پانچ ہزار کا اعلان کیا صرف اعلان کر رکھا ہے بس ملا کچھ کی نہیں کہت کی وجہ سے گندم بھی نہیں لگا سکے ابھی تک ہماری زمین جو غیرہ پانی کے اندر ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی روزگار بھی نہیں ہے حکومت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے دعوے تو بڑے بڑے کرتی ہے لیکن جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو سندھ کی عوام کے پاس سیلاب کے بعد نہ ہی کھانے کو روٹی ہے نہ ہی رہنے کو چھت اور نہ ہی پہننے کو کپڑے حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کر کے اپنی ذمہ داری ادھا کرے